چھانٹ کر نکالے گئے ہیں انہیں کیا کہا گیا پوری نوہ انسانی میں سے چھانٹے ہوئے انسان پوری نوہ انسانی میں سے چنے ہوئے انسان پوری نوہ انسانی میں سے قیمتی ترین انسان نکالے تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں اس کتاب کو لے کر اٹھیں اگرچہ کتاب پیش تو کی گئی ہے سارے انسانوں کے سامنے کتاب پیش کی گئی ہے سارے خودم من ناس مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا وہی اس شرف کے نتیجے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں قرآن جیسی کتاب عظیم کے وارث اور محمد رسول اللہ السلام جیسے رسول عظیم کی تعلیم اور ہدایت کے امین بنے وہ کون لوگ ہیں استفاہ چنے ہوئے اب ارشاد کہا جا رہا ہے سنیے اگلی اب ارشاد فرما جا رہا ہے یعنی یہ مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں یہ مسلمان سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں بلکہ یہ تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے آپ کے لئے خاص طور پر یاد رکھئے تین طبقوں میں یہ مسلمان تقسیم ہو گئے اب یہ جملہ ساری تقریر کا خلاصہ ہے اس کو غور سے سننا یہ جو اگلی بات بیان کرنا لگا ہوں یہ ساری خطاب کا یہ بنیاد تھی آپ کے خطاب کی اب اس کو خلاصے کو اس آیت کو چونکہ میں نے یہی آیت پڑھی ہے پیشلہ ایک بنیاد اس کے لئے تھی فرمایا ہم نے چن لیا لوگوں میں سے اپنے بندوں میں سے اور پھر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے سب کے سب ایک طرح کے نہیں بلکہ یہ تین طبقات میں تقسیم ہو گئے ہیں کتنے طبقوں میں تین طبقوں میں سنیے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں ایک بات اس آیت کو بھی ذہن میں رکھئے فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ ان میں سے مسلمان سارے مختلف نہیں تین طبقے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ظلم کرنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُن توجہ دیجئے اور کچھ درمیانے ہیں یعنی بیچ کی راہ سے ہیں کچھ کیا ہیں بیچ کی راہ سے درمیانے ہیں اور پھر وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَیْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ توجہ دیجئے اور کچھ ان میں سے وہ ہیں اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہی بہت بڑا فضل ہے یہی بہت بڑا فضل ہے آپ دیکھئے تین قسم کے بیان کیے لوگ اور اس میں سے پہلا طبقہ کہا کہ وہ نفس پر ظلم کرنے والا ہے اب ہم نے اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو شیشے میں پرکھنا ہے اپنے آپ کو آئینے میں یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن اور یہ لائے ہیں اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدا کا عبیب و امی اور یہ وہ ہے جو بزریعہ جبریل امین بصورت ویہی نازل ہوا اور یہ اللہ کا کلام ہے توجہ دیجئے اس پہ غور کیجئے یہ سچائی ہے اگر اس کے اندر ہم اپنے آپ میں دیکھیں گے تو اگر اس کے عین مطابق ہیں تو پھر یہ اگلا جو جملہ آیا ہے ذالک فضل اللہ ذالکہ ہوا الفضل القبیر پھر تو تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے پھر تو تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ہم کس چیز پہ فضل کہتے ہیں دیکھئے کھانا مل رہا ہے روٹی مل رہی ہے ہم اس کو کہیں گے بڑا فضل ہے اللہ کا بیمار نہیں صحت ٹھیک ہے جب تک تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر کیا ہے بڑا اولاد ہے ہم کہتے ہیں بچے بھی ہیں اللہ کا فضل ہے بیوی بھی ہے اللہ کا فضل ہے کھانا بھی ہے اللہ کا فضل ہے پینا بھی ہے اللہ کا فضل ہے یہ کیا ہے فضل ہے یہ بھی فضل یہ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں اور ہے یہ بھی فضل جو اللہ فرما رہا ہے اب دیکھئے ان دونوں کے درمی ہم غور کرتے ہیں کیا فضل ہے آئیے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی قسم کے لوگ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر نفس تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس کو کہتے ہیں اور عام حالات میں یعنی بات کو سمجھانے کے لیے قروم کہ ہم ہم ہمارے ہاں روح کو ہی نفس بھی کہہ دیتے ہیں روح کو ہی نفس بھی کہہ دیتے ہیں اس کی روح اگر یہاں زمین پہ آ کر گندی ہو جائے کیا ہو جائے گندی ہو جائے غلیز ہو جائے بیمار ہو جائے تو وہ نفس کی پہلی قسم ہے جس کو نفس ہم مارا کہتے ہیں یعنی ایسی دنیا کا ایسا نشہ اس کو چڑے کہ مخلوق میں اتنی گم ہو جائے کہ خالق کو بھول جائے نفس اگر ادھر آ جائے روح اگر اس سمت میں جائے اور گندی ہو جائے وہ ساری غلازتیں جو اللہ نے منع کی ہیں وہ اس میں آ جائے اور یہ اس میں مگن ہو جائے اس کی پہلی بگڑی ہوئی قسم کو کیا کہتے ہیں نفس امارا پھر اگر یہاں سے کچھ ذرا ہوش آ جائے اس کو کہ میں غلط کر رہی ہوں میں تو یہاں کی چیز ہی نہیں میں تو کہیں اور کی چیز ہوں میں تو یہاں کے لئے بھیجی نہیں گئی میں نے تو جانا ہے اب سوچھو دیجئے تو اگر ہوش آ گیا اس کو اور شرمندہ ہو گئی وہ تو اس کو کہتے ہیں نفس اللواما یعنی اس کو شرم آ گئی دیکھئے انسان کی یہ تین قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو مست ہو گیا اس کو لاکھ سمائیں مولانا سمجھائیں پیر فقیر سمجھائیں درویش سمجھائیں کوئی بھی سمجھائیں پولیس ڈنڈے سے سمجھائیں مگر اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ قسم کونسی ہے جو کسی بات سے سمجھ میں نہیں آئی اُلَائِكَ اس سے بھی ایک نچلی قسم ہے بَلْهُمَدَلْ اس سے بھی گرا ہوا ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہ قرآن کہا رہا ہے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے واضح بیان کر رہا ہے اب ارشاہ ترمائے نفس ارتدائی سرکش حالت میں وہی روح کی حالت نفس امارہ بن گئی شرم آگئی ذرا نفس امارہ بن گئی پھر ذرا اور تھوڑا سا نیکی کی طرف آگے بڑھنے لگ گئی نفس ملہمہ بن گئی پھر نیکی کے دائرے میں پوری داخل ہو گئی نفس مطمئنہ بن گئی پھر بدھی کا خیال تک دماغ میں نہ لہا نفس رادیہ بن گئی نفس رادیہ بن گئی پھر شیطان کا بھی اس کو علم نہ ہو کہ وہ بھی کوئی پیدا کی جانے والی چیز ہے یا اس کائنات میں ہے وہ نفس مردیہ بن گئی وہ نفس مردیہ بن گئی یہ ہے روح کی قیفیات تو یہاں پہ ارشاد فرمایا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں من فمنہم ظالمن لے نفسی انسانوں کی مسلمانوں کی تین طبقے ہیں پہلا طبقہ وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے سنیے وہ کون سا ہے موسیقی سنیے گے